دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بستر سے سوکے اٹھتے ہیں صبح صبح اور ان کو کنٹینیو لگا تا 30 40 50 سیکڑوں چھیکے چلتی ہیں اور بہت تیجی سے چلتی ہیں ان کا حالت خراب ہو جاتی آنکھوں سے پانی بہت بری استطی سے یہ لوگ بجڑتے ہیں انہی کے لیے آج میں لائے ہوں ایک عدود نسکہ جس کے اپیوک سے سو پرتیست آپ الرجی کی سمسیہ سے پوری طریقے سے مکت ہو جائیں گے اور دوستو یہ گارنٹیڈ نسکہ ہے یقین تب تک مت کرنا جب تک آپ اس کا پریوگ نہ کر لو جن دن پریوگ کر لو اس دن آ کر یا کمنٹ کرنا کیا ہوا میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں الرجی کے لیے اس سے بہتر اس سے بہترین کارگر دوہ دنیا میں دوسری نہیں ہے سائنس کہتا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے آئیم بیٹ میں اس کا علاج ہے لیکن بہت لمبے سمیں کا دو دو تین تین سال آپ لگاتا ہے اپیوک کرتے ہیں تب کہیں جا کر آپ کو کچھ پرتیست آرام ملتا ہے لیکن میں جو آپ کو نسکہ بتا رہوں یقین مانئے اس کے پہلے ہی پریوگ سے آپ الرجی کو بھولنے لگیں گے الرجی ختم ہو جائے گی آپ کو بلکل بھی تکلیف نہیں دے گی الرجی تو دوستو آج کا جو بسائے ہے ہمارا ہے الرجی اور اسی کے بارے میں آج ہم آپ کو ایک رام باند اس کا بتائیں گے تو چلیے شروع کریں آج کا ویڈیو سب سے پہلے جو بھی مطر آج پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں ان سبی سے نبیدن کرنا چاہوں گا دوستو آپ یہاں پر ایک لال بٹن دیکھ رہے ہیں جس پر لکھا ہوگا ہے سدرستہ لے اس بٹن کو دوا کر کے آپ ہماری سدرستہ جرور لے لیں تاکہ آپ ہم سے جڑے رہیں اور ہمارے ویڈیوز روز دیکھ پائیں ان سے فائدہ اٹھا پائیں تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں الرجی کی الرجی ایک گمبیر بیماری ہے جو بیقتی کو بہت دکھی کرتی ہے کچھ استطیب میں تو یہ حد سے جالا تکلیب دے بیماری ہے الرجی جب بڑی آتی تو برونکائٹس استما ان میں چینج ہو جاتی سائنس بغیرہ کی پروبلم ناک میں مس سے بڑھ جانا اس کے سوابی دھیروں سمسیاں ہیں جو الرجی کی بجے سے ہوتی ہیں تو اس کو کس طریقے سے ہم گتم کریں اسی کا آج میں آپ کو ایک نایاب دوس کا بتاؤں گا دوستو اس کے لیے آپ کو چاہیے ہوگا ایک سبجی ایک سبجی آپ کو کھانا ہے اس کو کئی جگہ بھارت میں بہت زیادہ تاغ دات میں کھایا جاتا ہے جیسے اتران چل اتراخن اور اپنا ہمچل وہاں پر اس کا سوک کافی فیمس ہے اور اس کو بچھو بھوٹی کے بھی نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا ہی آپ کو پریوک کرنا ہے اس کو آپ دو ٹائپ سے لے سکتے ہیں پہلا تو آپ سبجی بنا کر لے سکتے ہیں آپ سبجی جیسے طریقے سے آپ پالک کی سبجی بناتے ہیں سیم بیسی ہی اس کی سبجی بنتی ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی بلکل پالک جیسا ہی ہوتا ہے تو آپ سبجی بنا کر اس کا نیا میں تو پیوک کر سکتے ہیں کھانے میں بہت سوادست ہوتی ہے اور بہت زیادہ پوسٹک آئیورویز میں اس کا ہجاروں علاج بیماریاں ہوتی ہیں ان کی دوائی بنانے میں اس کا پریوک کیا جاتا ہے تو آپ بھی اس کو نیمت طور پر اس کی سبجی بنا کر کھا سکتے ہیں چاہے عبتے میں دو تین دن کھائیں لیکن اس کو کھاتے رہیں اس کو دیلے نہ کریں تو یدی آپ اس کا پریوک کرتے رہتے ہیں تو آپ کو الرجی سے بہت جلدی راحت مل جائے گی اور پہلی ہی خوراک میں یقین مانیے پہلے دن کی خوراک میں آپ کو اگلے دن چھیکے نہیں چلیں گی دھول سے یا ان کسی تھنڈی گرم چیز ہونے پر موسم بدلنے پر آپ کو کسی بھی پدار کی کوئی بھی چھیک نہیں ہوگی ناک سے پانی نہیں بھائے گا ناک میں جو آپ کا ماز بڑی آتا ہٹی بڑی آتی وہ سب کنٹرول میں آ جائے گا اور دوبارہ کا بھی نہیں ہوگا سب سے بڑی خاص بات یہ ہے کہ دوبارہ آپ کو کی پروبلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ ایک اور آپ اس کا پریوک کر سکتے یدی آپ سبجی نہ کھانا چاہے اس استطیق میں آپ اس کا سوپ پی سکتے اس کو نیٹل سوپ کے نام سے آپ یہاں پر یوٹیوب پر یا گوگل پر سرچ کر سکتے تو آپ کو اس کو بنانے کی پوری بدیش کے فائدے بغیرہ سب ہی کچھ مل جائے گا پوری دنیا میں اس کا بھاری مہترہ میں پریوک کیا جاتا ہے اور ہیوچل میں ایک کامی پریسد ہے سوچا کے نام سے یہ ایک ان کا سوپ ہے اور کافی اچھی فیمج دے سہی ہے اس کے علاوہ اترہ کھڑ میں اس کی سبجی بنا کر کافی پہنے سے لوگ کھاتے آ رہے ہیں اور ٹپت میں بھی اس کو کھایا جاتا ہے کلیوں سنت جو رہے انہوں نے اس کو ریگولر کھایا ہے بہت کل ملا کے آپ یہ مان لیں کہ بہت ہی ایٹیمیٹ اوسدی ہے یہ حالانکہ کھانے میں یہ سادہ رہنے پالک جیسی لیکن اس کا کمال کا اثر ہے الرجی پر تو جرور اس کا پریوک کریں اس کے ساتھ میں آپ کو کچھ ساودانیاں رکھنی ہوں گی ان کو جرور اچھے سے جال لیجئے اس کو بچھو بوٹی کے نام سے آئیروبیت میں پریوک کیا جاتا ہے اس میں یدی آپ کو کھون کو کھون کے تھکے آپ کے نہیں جو مطلب کھون کو پتلا ہے آپ کا کھون کسی کارنٹ بس کئی لوگوں کا ہو جاتا پتلا کھون تو وہ دوائیاں لیتے ہیں تب جاتے ان کا کھون جو ہے وہ جم پاتا ہے تو ان کا رکت نہیں جم پاتا بیتا رہتا ہے کافی ادھت ماترہ میں بیتا ہے یعنی کوئی چوٹ لگ جاتی ہے تو لوگوں کو سکایت ہوتی پتلے کھون کی ان کا کھون پتلا ہو جاتا کسی کارنٹ بس تو یعنی آپ کا کھون پتلا ہے تو اس کا سیبن نہ کریں کیونکہ یہ کھون کو کھون میں جو تھکے جمتے ہیں جن لوگوں کو کلوٹنگ ہوتی ہے یا جن کو ٹیومر بن جاتے ہیں وہ لوگا دیئے کھاتے تو ان کے ٹیومر پورے ختم ہو جاتا ہے یہ کھون کو ان کے بلکل پتلا کر دیتی ہے تو یعنی آپ پہلے سے ہی آپ کا کھون پتلا ہے تو اس کو نہ لیں ادھر وائز یہ آپ کو بہت نقصان کر سکتی ہے حالانکہ اس کا پریوک بچی بھوٹی کیپسول کے نام سے بھی آتا ہے تو آپ کیپسول لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے ڈاکٹر بھی سلا لیں ان کو اپنی استطیق بتائیں اس کے بعد میں آپ کیپسول کا پریوک کریں وہ بھی برابری ہی فائدہ کرتے ہیں آپ کو اگر یہ ہو سیدھی نہ مل پائے یہ حالانکہ کھرپتوار ہے ہر جگہ اپلم دے ایسی کوئی جگہ نہیں جائے یہ اپلم نہیں ہو ادھر تک کھیتوں میں یہ پائی جاتی ہے بس ہمارچال اتراخرن بغیرہ یا فورنٹ کنٹریز میں وہ زیادہ مادرہ میں یوکتی ہے یہ کھرپتوار ہے بہت ایزیل ہی آپ کو مل جائے گی کوئی بھی کھیتی کرنے والے کسی بھی گاؤں میں بیٹتی ہو ان سے آپ بچھو بھوٹی کے نام سے پوچھ لیں وہ آپ کو بتا دیں گے اس کے علاوہ یدی آپ کے رکت میں جو ڈائیویٹیز کی پرابلم ہے تو یہ سنکرہ کے سگر کے اس طرح کو کم کر سکتی ہے تو ڈائیویٹیز والے بھی بغیر ڈاکٹر کی سلاکیں نہ لیں اس کے علاوہ جن کو نمدے رکت چاپ کی پرابلم ہے لو بی پی کی پرابلم ہے وہ لوگیز کا سیبن نہ کریں کیونکہ یہ بی پی کو لو کرتی ہے اس کے علاوہ یدی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو رات کو جاگنے والا ہے یا ڈائیویٹ کرنے والا ہے سب کچھ جیسے ریل کے ڈائیویٹر یا ادر کسی چیز کے آپ ڈائیویٹ کرتے تو اپنی سوائم کی بیٹ کل بھی اس کو کھانے کے بعد ڈائیویٹر نہ کریں کیونکہ اس میں نین بہت زیادہ آتی ہے جیسے آپ نے کوئی نین آنے کی ٹیبلیٹ کھائی ہوئے اس حصتی سے اس میں نین آتی ہے تو یہ بھی دیان نہ کریں اس کو کھانے کے بعد کوئی ڈائیویٹر بغیرہ کا کام نہ کریں ایک اور چیز یدی آپ کو زیادہ پیسہ آنے کی سمجھ سے آئے یا آپ کی کیڈنی میں کوئی پرابلم ہے تو اس حصتی میں بھی اس کا سیبن نہ کریں بغیر ڈاکٹر کی سلا کے ڈاکٹر سے سلا لیں اس کے بعد ہی ان سبی استطی میں اس کا سیبن کریں اور اس کے علاوہ کسی بھی استطی میں آپ اس کا سیبن کر سکتے کسی پرکار کا کوئی نقصاد نہیں ہوگا دیفینیٹلی آپ کو یہ بہت فائدہ کریں گی پہلے آدھی باسی اس کو بھاری مہترہ میں کھاتے تھے لگ بھار ہر دوسرے دیسرے دل اس کا ساکھ بنا کر اس کی سبجی بنا کر وہ کھاتے تھے اور اس کے ساتھ میں ایک مڈوہ اور آتا ہے وہ بھی اترہ کھنڈ میں پائے جاتا اس کی روٹی بناتے تھے اس کی روٹی کالی ہوتی ہے وہ بھی اس جنتہ ہی فائدہ مند ہوتا ہے بہت کارگر چیزیں لیکن وہ بھی ایلرجی کے لیے نہیں ہے یہ اسپیسلی ایلرجی کے لیے میں نے دبا بتائی ہے اس کا پیوگ ہے جیدی آپ کریں گے تو آپ کو آشر ہوگا اس کے ارسر سے تو جیدی آپ اس سے گرسے دیں تو جرور اس کا پیوگ کریں ساتھ ہی اس بیڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ پریوان کے سدسوں کے ساتھ یا جو لوگ ایلرجی سے پیڑے تھے ان کے ساتھ جرور سیر کریں تاکہ ادھت سے ادھت لوگ اس بیڈیو سے فائدہ ہوتا پائیں دوستو یعنی آج کا بیڈیو اچھا لگاؤں تو لائک ضرور کریں اچھا نہیں لگاؤں تو ڈس لائک کرنا بالکل نہ بولیں بیڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیواد